بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پاکستان کے شہر چمن جو کہ افغانستان کے بارڈر پہ ہے اور اس کے بالکل سامنے جو افغانستان کا چھوٹا سا شہر ہے اس کا نام ہے سپن بولدک اب چمن میں جب صبح لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سپن بولدک سائٹ پہ جو افغان چیک پوست کیونکہ یہ کراسنگ پوائنٹ ہے یہاں سے افغانستان سے لوگ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں پاکستان سے اگر کوئی ٹرکس جاتے ہیں سپرائز بغیرہ کے تو وہ اسی رستے سے افغانستان جاتے ہیں تو افغان سائٹ پہ جو بلڈنگ جو ان کے کسٹم بغیرہ چیک پوست ہے اس پہ انہوں نے دیکھا کہ افغان کومنٹ کا جھنڈا غائب ہے اتر چکا ہے اور اس کی جگہ پہ طالبان کا صفح جھنڈا لہرارہ جیسے وہ اسلامی امارات افغانستان کہتے ہیں اس کا جھنڈا لوگ حران ہوئے اور پھر جب دیکھا کہ وہاں پہ ہر طرف طالبان پھرتے نظر آ رہے ہیں بازاروں میں یا بورڈر کے پاس تو تب اندازہ ہوا کہ چمن کے سامنے جو پروسنگ پوائنٹ ہے افغانستان سے پاکستان آنے کا اس پہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے طالبان نے اسی طرح جو ایران کے ساتھ افغانستان کا کنیکشن ہے پروسنگ پوائنٹ وہ انہوں نے قبضے میں لے لیا تھا طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران سے لے کے پاکستان چائنہ تک تمام پروسنگ پوائنٹ جو وہ قبضہ کر لیے لیکن یہ چمن والے کو آج نوٹ کیا گیا کہ وہاں پہ طالبان موجود ہیں جو چمن اور اس کا بلوچستان کی طرف یعنی چمن اور سپن بلدک کا جو پروسنگ پوائنٹ ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ بھی مین یہ علاقہ ہے جہاں سے بلوچستان کے اندر دہشتگردی کروائی جاتی تھی اور افغانستان سائٹ سے دہشتگرد بھی آتے تھے رو کے آپریسز یہاں پہ یعنی رو کے آپریٹرز یہاں قریب تھے وہ آپریٹ کرتے تھے یہاں سے اور بھارت اور نیشنل ڈیف جو ان کی ہے انڈی ایس افغانستان کی یہ مل کے پاکستان میں تباہی کرتے تھے یہ رستہ سپلائز کے نکتہ نگاہ سے بھی اہم تھا اور ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھی طالبان کے مختلف جگہوں پہ خوب دھڑا دھڑ ان کی فتوحات ہو رہی ہیں گورنمنٹ فورسز کو بہت زیادہ اس پہ کوئی بہت زیادہ مضاہمت نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے طالبان کو بہت زیادہ فتوحات مل رہی ہیں افغان گورنمنٹ نے بیان دیا کہ جناب یہ جھوٹ ہے طالبان وہاں پہ نہیں ہیں وہ آئے تھے سپن بلدک سائٹ پہ لیکن ہماری فورسز نے ان کو مار بھگایا اب طالبان وہاں نہیں ہیں لیکن یہ جھوٹ ثابت ہوا اور اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ افسر جو دعوے افغان حکومت اشرف غنی اور اس کا جو ٹولہ دعوے جو بھی دعوے کرتا ہے وہ بالعموم غلط دعوے ہیں ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا اب ان حالات میں لاسٹ انڈ پہ ایک جو جو ٹاپ امریکن جنرل تھا وہاں پہ وہ بھی وہاں سے نکل گئے چلے گئے اور امریکیوں کا اب وہاں پہ تھوڑا بہت جو کچھ رہ گیا ہے وہ اب ایک میجر جنرل کمانڈ کر رہا ہے اور وہ بھی امبیسی میں بیٹھ کے امریکن امبیسی میں تو یہ جو سلسلہ تھا وہ لگتا ہے کہ انہوں نے امریکیوں نے لپیٹ لیا اور اس کا ایک ڈیمارلائزنگ افیکٹ لازمان وہاں پہ افان ٹرکس پہ بھی ہے ان حالات میں طالبان کے مرال پہنچے ہیں طالبان جو ہیں وہ مختلف جنگوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اب سوچنا ہوگا کہ کیا باقی دنیا کو طالبان کو اب سیریسلی لینے چاہیے کیونکہ ابھی تک تو طالبان کو یہی کہتے رہے ہیں کہ جی بات چیت کریں یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ دھڑا دھڑ ملک پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور بلاخر فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں ہوگی تو قطع نظر اس کے کہ اس کا اس کا ریزلٹ خانہ جنگی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ ضرور نظر آتا ہے کہ جو اشرف ونی کی حکومت ہے وہ اب بالکل آپ بھی کہہ لیجئے کہ وہ ان افیکٹیو ہو چکی بھی ہے وہ اب افیکٹیو نہیں رہی ان حالات میں جبکہ طالبان ہر طرف مختلف کراسنگ پائنٹس خارق کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں تو کیا ٹرکی کو ائرپورٹ کا دفاع سنبھالنا چاہیے یہ ایک سوال ہے جو ٹرکی کو یا دوسرے جو بھی ہم پاکستان جیسے جو اس کے اتحادی ہیں ساتھی ہیں ان کو سوچنا ہوگا کیونکہ اس کے نتائج آگے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے نکلتے ہیں اب پاکستان کی طرف سے ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں صرف کیونکہ جو ٹرک روزانہ سپرائی لے کے جاتے تھے وہ طالبان کے قبضے کی وجہ سے اب یہاں سے گزارے نہیں جارے پاکستان نے ادھر سے اپنے گیٹس بند کر دی ہیں لازمی بات ہے کہ پاکستان چاہے گا کہ پہلے کسی قسم کا کوئی ارینجمنٹ تیہ ہو کسی افغان کومنٹ کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ اور پھر ایک قصول کے تحت ایک قانون کے تحت کوئی کروسنگ زون لیکن جو حالات ہیں وہ بڑے انسٹنس ہیں اور اس سے لگتا یہی ہے کہ پاکستان کو کچھ ترسہ انتظار کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ حالات آگے کیا رکھ لیتے ہیں اب وہاں پہ چکے چمن سائٹ پہ سامنے افغانستان لازمی بات ہے کہ پاکستان کے لیے ڈیل کرنا مشکل ہے طالبان تو صرف آ کے پیرہ داری پہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ اب پاکستان اس ٹیج کے اوپر کوئی بھی افغانستان سے سامان افغانستان کی طرف نہیں جانے دے گا اب اس چیز کی امیت آپ سمجھیں کہ افغان حکومت موجود ہے افغانستان کے لوگ موجود ہیں پبلک پاکستان سے ان کو خوراک بھی جاتی تھی کھات بھی جاتی تھی پاکستان سے ان کو اور گھی وغیرہ بہت سارا سامان ان کو پاکستان سے جاتا تھا والدو نشکرے ہیں کہ کبھی انہوں نے شکر گزاری نہیں کی کہ پاکستان کے ذریعے ہمیں کیا ملتا ہے اسی طرح ایران کے رستے سے بھی ان کو بہت کچھ جاتا تھا ایران بھی انہوں نے وہ بھی انہوں نے کراسنگ کنٹرول کر لی پاکستان بھی کنٹرول کر اب افغان حکومت کو سپلائز حاصل کرنا ان ملکوں سے ممکن نہیں اب ایک ہی ہے طریقہ ان کا فیلال یہ کہ ائر پورٹ چکے ابھی تک طالبان نے قبضے میں نہیں لیا تو بائی ائر کو سپلائز آ جائیں تو آ جائیں لیکن وہ کتنی آئیں گی کتنا وقت چل سکتی ہیں سو افغانستان میں یہ ایک بہت بڑا پریشر ٹیکس بن جائے گا طالبان کے ہاتھ میں کہ وہ حکومت کو اور افغانستان کے باقی عوام جو اس حکومت کے ساتھ شاید وفاداری جتا رہے ہوں ان کو انڈر پریشر لانا طالبان کے لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ بڑے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں مختلف اشیاء کی قلت شروع ہو جائے گی اور جب وہ قلت آئے گی تو لوگ لازمان طالبان سے رکست کریں گے کہ آپ خوراک وغیرہ آنے دیں سو یہ چوکنگ پوائنٹس ہیں جو کہ انہوں نے طالبان میں قبضہ کر لیا طالبان کا جو سپوکس پرسن ہے اس نے بھی ایک اعلان کیا بتایا انہوں نے کہ جو تاجر حضرات ہیں ان شہروں میں خاص طور پر سین بلدک وائرم ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو تحفظ دیا جائے گا وہ اپنوں کاروبار جاری رکھیں کام کریں کوئی کسی تحفظن کی پابندی ان پہ آئید نہیں ہوگی لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک اس چیز کا اقرار ہے ان کا اعلان ہے کہ اب یہ علاقے ان کے قبضے میں ہیں جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اب پرامن نظر آتے جو ان کی اپنی کسٹم کی اور امیگریشن والوں کی بلڈنگ ہے اس کے ساتھ بلڈنگ میں ایک سرکاری بلڈنگ اس میں جب طالبان اندر گئے تو ایک کمرے میں پاکستانی کرنسی کے دھیر لگے تھے تین ارب پاکستانی روپیہ وہاں پہ پڑا ہوا ملا یہ وہ روپیہ ہے جس کے بارے میں اندازہ ہے غالباً کہ یہ انڈین رو نے وہاں پہ رکھا ہوا تھا اور یہاں سے یہ پیسہ جو ہے یہ افغانستان سے یہ پیسہ گلوچستان میں گڑھ بڑھ دہشت گردی کرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور یہاں سے جب آپ دہشت گردوں کو لانچ کرتے تھے یا ہرکارے جاتے تھے تو ان کو پیسہ دیا جاتا تھا تاکہ جا کے وہاں پہ دہشت گرد ٹورے کو وہ پیسہ دے سکیں یہ بہت بڑی رقم ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے اندر گڑھ بڑھ کرانے کے لیے دہشت گردی جو سیٹ اپ یہاں پہ تھا اس کو دیا گیا تاکہ وہ پاکستان میں تباہی مچا سکے اب چیز یہ کہ پاکستان اب چونکہ طالبان ہر طرف چھائی رہے ہیں تو اس واقعے کو ہٹایا نہیں جا سکتا اس کو سوچنا ہوگا حکوم پاکستان کے لیے خاص طور پر کیونکہ افغانستان میں اگر اپنے مال بھیجنا ہے چیزیں بھیجنی لوگ وہاں پہ ہیں اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ان کو خوراک وغیرہ نہ جائے میڈیسنز نہ جائیں یا وہاں پہ بیمار مریض ہیں تو وہ علاج کرنے کے لیے در آتے تھے کوئی ہم کو علاج ماجی کی سہولیت نہ دی جائے یہ سارا کچھ کرنا ہو گا اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اب طالبان کو سیریس بھی لیا جائے اور طالبان سے باتشیت کر کے کوئی رستہ نکال جائے جس سے آگے معاملات چلائے جا سکیں طالبان نے مکمل طور پہ افغانستان کو یا افغانستان کی قومن کو عوام کو چپ کر دیا اور آج لگتا یوں ہے کہ ان کا پڑڑا بھاری ہے لیکن اس کے امپیکٹ جو پاکستان کو خاص طور کے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ طالبان لازمان جو کوئٹا میں ان کی شورہ وغیرہ کے لوگ ہیں ان سے ان کا رابطہ ممکن ہو گیا یہ ہو سکتا ہے کہ شورہ کے لوگ آگلے دو چار روز میں ادھر چلے جائیں واپس افغانستان اور اسی طرح پاکستان کے لیے یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت اہم واقعہ ہے وہ یہ کہ یہ جو تین عرب پکڑا گیا وہاں پہ یہ بھارت کے موہ پہ تماش چاہ اب ان کے سارے بھید کھل چکے ہیں پیسہ ہم کا یہاں ضبط ہو گیا طالبان لے گئے اور اس چیز کے ساتھ پاکستان کو اندرونی طور پہ بھی ان کے گماشتے ان کے سلیپنگ سیلز دھوننے ہوں گے تاکہ ان کا ایسا کلا کما کیا جائے کہ یہ دشتگر ٹولہ جو کہ راو نے بہت عمر تک بڑے ستھ تک یہاں چلایا ہے اس کو اس کی جڑ سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے آج کے لیے اتنا ہی آف آج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات